بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر اور جید مفتیان اکرام کا ایک پورا پینل موجود ہوتا ہے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی حسین صاحب آپ جامیت الرشید کے استاذ الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مفتی اویس صاحب آپ جامیت الرشید کے استاذ اور مفتی ہیں اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف پہلا سوال ڈیرہ اسماعیل خان سے حادیہ گل صاحبہ نے کیا ہے یہ سوال ہے مفتی حسین خلید خیل صاحب سے وہ پوچھتی ہے کیا فرض غسل کرنے کے بعد امان مفصل اور دگر اذکار کرنا لازمی ہے ہمارے عورتیں ان کو لازمی قرار دیتی ہیں اگر ان کو نہ پڑ سکیں تو غسل درست ہوگا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بلکل بے بنیاد بات ہے مطلب غلط بات ہے اس کے کوئی اصول نہیں ہے ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے اور غسل صحیح ہو جاتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غسل سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ مسلمان ہونا پڑتا ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے بہت شکریہ سندھ کے شہر پھل سے جاوید الرحمن صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ امام مسواق ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواہ ستر گناہ زیادہ ہے جی اس میں مسواق کے بارے میں کچھ روایات ہے جس کے بارے میں جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ نماز جو مسواق کے ساتھ ہو وہ بغیر مسواق والی سے ستر گناہ زیادہ فضیلت اور سواب والی ہے اور یہ حدیث ضعیف اگرچہ ہے لیکن اس درجہ ضعیف نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی مسترد کیا جائے اور جو فضائل اعمال ہے اس میں بھی اس کا بیان نہ ہو تو مطلب یہ صحیح ہے مسواق کے بارے میں کہنا صحیح ہے کہ اس سے نماز کا سواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے باقی جو اسلحہ کے حوالے سے بات ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے بے بنیاد بات ہے کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے اور باقی جہاں تک امامہ والی بات ہے تو اس میں بھی اس طرح کی فضیلت تو نہیں ہے البتہ اتنی بات بہرحال ہے کہ امامہ جو ہے یہ ایک افضل لباس کا حصہ ہے اور یہ ایک مستحب چیز ہے افظار ہے جب مستحب اور پراپر لباس میں آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا سواب اس نماز سے یقیناً زیادہ ہوگا جس میں اس طرح کا لباس نہ ہو تو اس لحاظ سے تو امامہ کی فضیلت اور پھر نماز کی فضیلت ہے لیکن الگ سے اس حوالے سے کوئی روایات ہو وہ کوئی مستند روایات اس حوالے سے نہیں ہے نسار راجبود صاحب پوچھتے ہیں جو مسواق استعمال کے قابل نہ رہے اس کا کیا کریں بس کسی بھی جگہ اس کو پینک سکتے ہیں پاک جگہ میں جی ٹھیک کراچی سے معاذ کا سوال ہے ایک مولانا صاحب سے سنا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ بندنا سنت کے خلاف ہے اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں بس یہ بات غلط ہے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت ہے حضرت وائر ابن حجر سے جس میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرما ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے اور جو دائے ہاتھ ہے وہ بائے ہاتھ کے اوپر کر کے اس طرح باندے جائیں اور بھی روایات ہے فَصَلْ لِلْرَبِّكَ وَنْحَرْ کی تفسیر میں حضرت علیہ السلام حسیٰ منقول ہے بہت سارے تفسیر میں اس کی سند بھی صحیح ہے تو یہ بات انہوں نے بلکل غلط کی ہے البت یہ الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی روایات ہے اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرے تو وہ بھی غلط عمل نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس کو غلط کہنا یہ بہرحال صحیح نہیں ہے جی ٹھیک کراچی سے بنت آدم صاحبہ پوچھتی ہیں نماز میں سجدے سے اٹھتے وقت زمین سے ٹیک لگا کر اٹھنا کیسا ہے کیا اس طرح نماز صحیح ہو جائے گی بس اصول یہ ہے کہ سجدے میں آدمی جب جا رہا ہوں تو وہ آزا مقدم رکھے پہلے رکھے جو اسمان کے زیادہ قریب ہیں اور جب آدمی اٹھ رہا ہوں تو اس کو پہلے اٹھائے جو زمین کے زیادہ قریب ہیں تو اس حصول کے تحت اٹھنے کی قیفیت یہ بنتی ہے کہ پہلے چہرہ اٹھایا جائے جو سجدے سے ہے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائے پھر اس کے بعد گھٹنے تو اس میں جب ہاتھ گھٹنوں سے پہلے ہی اٹھائے جانا ہے تو اس میں یہ صورت تو نہیں ہوگی کہ ہاتھوں پر تکیہ ہو اور گھٹنے پہلے اٹھائے جائے لہٰذا اس طرح کرنا یا مستحب طریقے کے اور مسنون طریقے کے خلاف ہے تو اگر کسی کو عذر نہ ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے ہاتھ اٹھانے چاہیے پھر اس کے بعد گھٹنے اور اگر کسی کو عذر ہے وہ بغیر سہارے کے کڑا نہیں ہو سکتا تو وہ اگر ٹھیک لگا کر ہاتھوں کو لگا کر گھٹنے اٹھائے اور اس طریقے سے سجدہ سے اٹھے تو وہ بھی ناجائز نہیں یہ نماز اس سے بھی درست ہوگی لیکن پراپر طریقہ باراہل وہ نہیں ہے جی بہت شکریہ مفتی عوید صاحب سے سوال ہے آزم گھر سے محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں اگر غسل کرتے ہوئے غسل کے تینوں فرض پورے کیے لیکن سر کا مسہ نہیں کیا تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے بنیادی طور پر تین ارکان ہیں کولی کرنا ہے ناک میں پانی ڈالنا وہ سارے بدن کے اوپر پانی اس قدر ڈالنا یا اس انداز میں ڈالنا کہ جسم کا کوئی عوض یا کوئی حصہ وہ خوشک نہ رہنے پائے تو اگر غسل کے اندر ان تین بنیادی ارکان پر عمل کر لیا جاتا ہے تو غسل کے جو چار فرائز ہیں وہ بھی ادا ہو جاتے ہیں تو اگر غسل کسی نے کیا ہے وہ تین ارکان پر عمل کیا ہے تو اس کے بعد مستقل طور پر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مسائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے جی ٹھیک انڈیا سے عرفان آمد پوچھتے ہیں کیا تحییت الوضو تولیے سے آزاز صاف کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں اگر آزاز خوشک ہو جائیں یا خوشک کر لی جائیں اس کے بعد تحییت الوضو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آزاز کے خوشک ہونے یا آزاز کے خوشک کرنے سے پہلے تحییت الوضو کی دو رکعات ہیں اس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینے چاہیے یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے جی ٹھیک کراچے سے بنت آدم صاحبہ کا دوسرا سوال ہے نماز میں ہاتھوں سے زمین کو ٹیک لگا کر کھڑا ہونا کیسا ہے یہ تو سعیم جواب دے دیا اس کا جی ٹھیک سعودی عرب سے نور محمد صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز کے رکوع اور سجدے میں اسی طرح آخری قائدے میں اپنی حاجت کے لئے عربی میں دعائیں مانگ سکتے ہیں جی اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور نفل نماز کے جو تسبیحات ہیں ان کے ادا کرنے کے بعد وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں یا احادیث میں ہیں ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اور ایسے اگر کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو تسبیحات کے بعد ان دعائوں کے پڑھنے کی چاہت ہے لیکن اگر کوئی امام بن کر اگر تسبیحات کے پڑھنے کے بعد ان دعائوں کو پڑھنا چاہے تو عام حالات میں ایسے دعائوں کو پڑھنا یہ مقروح ہے کیونکہ صورت میں نماز لمبی ہو جائے گی تو بہت سارے ایسے لوگ جو جلدی میں ہوں گے یا حاجت میں ہیں نماز قطول ہوگا تو وہ تکلیف کا ذریعہ بنے گی تو امام کے لئے جماعت کی صورت میں تسبیحات کے بعد ان دعائوں کو پڑھنا مقروح ہے لیکن اگر امام ایسا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان دعائوں کو پڑھوں گا یا نماز کو لمبی کروں گا تو جو میرے پیچھے امام میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لئے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے گی تو اس صورت میں پھر یہ کراہت نہیں رہے گی جی ٹھیک مان سے را سے سہیل احمد کا سوال ہے معذور شخص امامت کروا سکتا ہے یا نہیں جی اگر معذور سے مراد ان کی معذور شریع ہے یعنی کسی عذر کی وجہ سے اس کا وضوع برقرانی رہتا تو ایسے شخص تو اماملی بن سکتا یعنی ایسے لوگ کی امامت نہیں کروا سکتا کہ جو معذور نہیں ہے اور اگر معذور سے مراد ان کا معذور عرفی ہے تو پھر وہ دو قسم کا ہوتا ہے کہ ایک تو معذور وہ ہوتا ہے کہ جو رکوع سجدہ پر قادری نہیں ہے اشارے کے ساتھ اماد پڑھ رہا ہے تو یہ بھی اماملی بن سکتا اور دوسرے معذور وہ ہوتا ہے کہ وہ رکوع سجدہ پر قادر ہے لیکن ویسے کوئی ہاتھ میں یا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے جس کو معذور کہا جاتا ہے لیکن وہ رکوع سجدہ بقاعدہ نعمل طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اگر ایسے شخص کوئی امام بنائے جائے اور اس کی قدام نماز پڑھی جائے تو صحیح ہے اس میں کسی قسم کرنات کے بعد نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین و سامین قرآن پاک یہ ایک آیت ہے فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور کسی چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ لیں اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کسی مسئلے میں الجے ہوئے شخص کی شفا اور حل اسی میں ہے کہ وہ پوچھ لیا جائے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب آپ پرورام سنتے ہیں اس دوران یا کسی بھی وقت آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ ضرور پوچھے گا سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیج کے کمیٹس بار میں جا کر آپ اپنا وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے اس سوال کو کل کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا اب چلتے ہیں مزید سوالات کی طرف بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں سوال ہے مفتی حسین صاحب سے اگر نماز میں نوافل نہ پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی یہ نوافل کا معنی یہی ہے کہ وہ اضافی حصہ ہے نماز کا اور اس پر فرض کی اداعیگی اور ذمہ کا فارغ ہونا یہ محفوف نہیں ہے تو نوافل نماز کا کوئی لازم حصہ نہیں ہے کوئی پڑھ سکے تو بہت اچھی بات ہے نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے جی ٹھیک پشاور سے شہزاز صاحب پوچھتے ہیں کیا امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے ویسے بہتر تو یا نہیں ہے کہ امام ایسا شخص ہو بلکہ امام بالکل صحیح تندرس سالم ہونا چاہئے پھر بھی اگر کسی جگہ دوسرا امام محسر نہیں ہے تو اس طرح امام اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ رکو سجدے سے نماز کر رہا ہے مطلب یہ کہ نماز سجدے کے لیے وہ زمین پر باقاعدہ پہشانی ٹکا کر سجدہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو ایسے بیٹے ہوئے آدمی کے پیچھے جو بیٹھ کر نماز پڑھ لائے اس کے پیچھے نماز ہو جائتی ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات اس طریقے سے نہیں ہے البتہ اگر وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور وہ سجدے کے لیے اشارہ ہی کر سکتا ہے تو اس کی اپنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی اقتدامیں دوسروں کے نماز نہیں ہوتی تو ایسا شخص پر امام نہیں بن سکتا جی ٹھیک سعودی عرب سے قسمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں ایک دوست فرما رہے تھے کہ پہلے جب جماعت میں مسبوک شامل ہوتا تھا تو کسی سے پوچھ کر معلوم کرتا تھا کہ کتنی رکتیں ہوئی ہیں پہلے ان کو پڑھ کر بعد میں امام کی اقتدام شروع کرتا تھا کیا یہ درست ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے غلط بات ہے جی ٹھیک کراچی سے علی صاحب پوچھتے ہیں عورتوں کے لیے تراوی کا کیا حکم ہے نیز عورتوں کی تراوی کا پورا طریقہ بھی بتا دیں تراوی عورتوں کے لیے بھی سنت ہے جیسے کہ مردوں کے لیے ہے لیکن عورتیں انفرادن پڑے گئے تراوی جماعت نہیں کرے گی عورتوں کے لیے مطلق جماعت خواہ فرض نماز کی ہے خواہ تراوی کی ہے وہ مکروح ہے اور اسی کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا البت اس میں کچھ ایک دو صورتیں استثنائی بتائی جاتی ہیں تو اگر کسی کو وہ صورتحال درپیش ہو تو کسی مفتی سے پوچھ لیں عام طور پر حکم یہی ہے کہ خواتین جماعت سے تراوی کی نماز نہیں پڑے گی جی ٹھیک چار صدہ سے ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں نابالغ حافظ بچے کے پیسے نماز تراوی پڑھنا کیسا ہے امام کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے خواہ تراوی کا امام ہو یا فرائز کا ہو تو نابالغ کے ایک پردام تراوی پڑھنا جائز نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال ہے مفتی اویہ صاحب سے سوال یہ ہے دھیلی سے آسیم صاحب نے پوچھا ہے کیا تراوی کے چار رکعت کی نیت کر کے گھر والوں کو تراوی پڑھا سکتے ہیں یا دو دو کر کے پڑھانا ہی ضروری ہے یہ تراوی میں بہتر اور سنت عمل یہ ہے کہ دو رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی چار رکعت تراوی پڑھاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ بہتر اور افضل طریقہ نہیں ہے کیونکہ جو متوارش طریقہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تراوی کا تو وہ یہی ہے کہ دو رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر تراوی ادا کر رہا ہے اور وہ چار رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو پھر اس میں غیر افضل ہونے کا جو کہا گیا علماء نے وہ بھی نہیں رہے گا جرمنی سے عبداللہ محمود صاحب پوچھتے ہیں میں روزانہ دفتر جانے کے لیے گھر سے ایک سو دس کلومیٹر کا فاصلہ تے کرتا ہوں ہفتے میں چار دن دفتر جاتا ہوں کیا ان چار دنوں میں زہر اور اثر کی نماز قصر ادا کروں گا یہ اگر جہاں پر یہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں اگر ایک بار بھی وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے یہ رہ چکے ہیں تو اس صورت کے اندر تو جب بھی وہاں پر یہ رہیں گے یا ملازمت کے لیے جائیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے لیکن اگر ایک بار بھی ان کا وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ان فرادی طور پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ قصر نماز پڑھیں گے لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اور کسی یہ مقیم امام کی قدام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں تو یہ مکمل نماز پڑھیں گے جی ٹھیک قصور سے محمد شفیق صاحب پوچھتے ہیں کیا اس نیت سے سجدہ صحف کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے ذمہ کچھ واجب سجدے ہوں جی اگر غالب گمان ہے تو صورت میں تو اتنے سجدہ کرنا ضروری ہے لیکن اگر غالب گمان نہ وہ صرف شک ہے تو شک کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اگر یہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرش کی بات بھی نہیں جی ٹھیک سہی مرزا صاحب کا سوال ہے ذکر میں دروش شریف کون سا پڑھنا چاہیے درود ابراہیمی پڑھنا یہ زیادہ افضل و بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیلئے درود ابراہیمی کے انتخاب فرمایا ہے تو اس لئے چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو تو بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے جی ٹھیک امجد صاحب کا سوال ہے تین کروڑ کا گھر رہیش کے لئے قسطوں پر خریدا زکاة کیسے حساب ہوگا جو رہیشی مکان ہوتا ہے یا گھر ہوتا ہے تو اس کو پر زکاة نہیں ہوتی تو اس گھر کے اوپر یا اس گھر کی مالیت کے اوپر تو زکاة نہیں ہے البتہ جہاں تے جو قسطوں کی بات ہے تو اگر یہ اموال زکاة کے حساب کریں گے تو وہ قسطیں جو زکاة کی تاریخ کے آنے سے پہلے پہلے ان کا ادا کرنا ان کی ذمہ میں ٹھر چکا ہے تو ان قسطوں کو مائنس کر کے پھر ہی زکاة کا حساب کریں گے اور وہ قسطیں جو زکاة کی تاریخ کے آنے کے بعد ان کو دینی ہے تو ان کو مائنس نہیں کریں گے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمیں امریکہ یورپ جرمنی فرانس سعودی عرب قطر متحدہ عرب امارات ہر جگہ سے سوالات موصول ہو رہے ہیں لیکن سوالات دو قسم کے ہمیں مل رہے ہیں بعض لوگ انفرادی نویت کا سوال پوچھتے ہیں اور بعض اجتماعی نویت کا یہاں پر اس پیرگرام میں دونوں نویت کے سوالات کے جوابہ دے دی جاتے ہیں لیکن جو اجتماعی نویت کا سوال ہوتا ہے ہماری پروڈیکشن ٹیم اسے شارٹ کلپ بنا کر جیٹی آر میڈیا ہوس کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر اس کو ڈال دیتے ہیں وقتاں فوقتاں آپ چینل بھی دیکھتے رہا کریں اور پیج بھی وزٹ کرتے رہا کریں اس سے آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا مزید سوالات لیتے ہیں جدہ سے مویندین صاحب پوچھتے ہیں نماز میں بے دہانی اور بے توجہی کا علاج کیا ہے جی اس کا علاج جو بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے آسان ہے وہ یہی ہے جس پر ہر آدمی عامل کر سکتا ہے وہ یہی کہ آدمی نماز میں جو الفاظ ادا کرتا رہے خواہ وقرات کی شکر میں ہے تسبیحات ہے حذکار ہے تو انہی الفاظ پر اپنی دہانہ اور توجہ رکھیں اور جب ایک لفظ کی ادائیگی ہو تو ذہن میں دوسرا لفظ پہلے سے لائے اور جب وہ ادا ہو تو پھر تیسرا لفظ لائے اور اگر کسی کو ترجمہ اور عربی آتی ہے تو وہ معانی پر بھی سوچتے رہے کیونکہ یہ نماز کے جو خوشو اور خضو کے کیفیت ہے اس کا حصہ ہے کہ آدمی معانی پر بھی غور کرے اور ان معانی کے جو کیفیت ہے وہ بھی اپنے اوپر تاری کرے آدمی لیکن اگر معانی سے واقفیت نہیں ہے تب بھی الفاظ کے اوپر توجہ دینے سے یہ توجہ ملحوظہ اور برقرار اور مسرسل رہ سکتی ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ نماز کے الفاظ کو مستقل دھیان میں رکھا جائے جی ٹھیک سعودی عرب سے قسمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انگلیاں چٹخانے کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہیے کیا یہ بات درست ہے نہیں اس کے کوئی بنیاد نہیں جی ٹھیک ہنگو سے حضرت بلال کا سوال ہے بڑے کالر والے کپڑے پہنا جائز ہے یا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ یہودیوں کی مشابت ہے اور اس سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی جائز و ایمانہ تو ہے کہ اس کا پہننا کوئی گناہ نہیں ہے اور حرام نہیں ہے باقی اتنی بات بہرحال ہے کہ یہ صالحین اور نیک لوگوں کے لباس کا طرز اور حیعت بہرحال نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کوئی مطلب یہ کہ پسندیدہ کیفیت نہیں ہے شریح حوالے سے لباس کا باقی یہ جو باتیں ہیں کہ یہود کی مشابہت تو یہ بات بھی اب صحیح نہیں ہے مسلمانوں میں بھی اتنا رائج ہو گیا ہے جس میں کسی غیر مسلم کی مشابہت کا جو انصر تھا وہ ختم ہو گیا ہے جس میں یہ بات ذہن میں آئے کسی کہ یہ فلاہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے اس طرح کی قیفیت اس میں نہیں رہی اور دوسری بات ہے کہ نماز قبول یا عبادت قبول نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط بات ہے اس طرح کوئی بات تو نہیں ہے البتہ بہتر بارحال نہیں ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اس طرح کو بہت شکریہ ڈیرہ اسمائل خان سے عثمان صاحب کا سوال ہے اگر کوئی عورت ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو کیا اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون یہ لازم نہیں ہے لیکن اتنی بات بارحال ہے کہ یہ جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے یہ ساس بہو کا رشتہ ہے یہ سلامتی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جب ہی چل سکتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ جس میں اس کے جو عرفی حقوق ہے اور جو اخلاقی اور مروت کے حوالے سے جو فرضی منصبی کسی کا بنتا ہے تو اس کو بھی وہ خیال میں رکھے اس پر بھی عمل کرے اور اس کو بھی ملہوز رکھے تو جانبین کے آپس کے جو اضافی ایک دوسری کی خدمت ہے وہ اگر نہ ہو اور صرف قانونی لحاظ سے بات چلے تو یہ رشتہ چلنا مشکل ہوتا ہے اس طرح بہت سارے چیزیں شہر کے اوپر لازم نہیں ہوتی لیکن وہ اخلاقنا اور مروتنا اور رشتے کے نبانے کے تناظر میں وہ ادا کرتا ہے اور اس طریقے سے بیوی کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ساس اور سسر کے خدمت بھی اسی قبیل سے ہے تو اگر کوئی بہو کے لئے بہت مشکل نہ ہو اور اس کے لئے کوئی بڑے حرج کا باعث نہ ہو تو اس کو یہ خدمت کرنی چاہیے اور آپس میں ایک مصبت رشتہ ہے اس کو طول اور قوت دینا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ ساس کو ماں کی طرح سمجھے اور ساس بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور ایک شفقت اور ایک عظمت کا آپس میں تعلق ہو تو تب اچھے طریقے سے ایک اچھا گرانہ وجود میں آسکتا ہے اور اس طرح دو اور دو چار کی طرح قانونی باتوں پر جائے جائے تو پھر اس طریقے سے مشترک گھر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اخلاقا فرض ہے اس کا لیکن اگر نہیں کرے گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا جی بہت بہتر عبدالروف صاحب پوچھتے ہیں سود کتنے فیصد تک جائز ہوتا ہے سود تو بالکل نہ جائز ہے کم فیصد ہو زیادہ فیصد ہو اس میں کوئی ایسے حدود نہیں ہے کہ اس حد تک جائز ہے اور اس کے بعد نہ جائز ہے بہت شکریہ مفتی صاحب انڈیا سے پرویز انساری صاحب پوچھتے ہیں ایک شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے زکاة حدیہ کے کر دیتے ہیں اب وہ پیسے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے جبکہ اس کی بیوی صاحب نصاب ہے تو کیا بیوی کیا کرے وہ مال کھائے یا نہیں یہ جو زکاة کے رقم ہوتی ہے صاحب نصاب سے اس کو دینا جائز نہیں ہوتا یہ ڈائریکٹ دینا اس کے لیے اگر وہ ایسے شخص یا ایسے خاتونی سمال کرتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور انڈائریکٹ اس کے پاس یہ اماؤنٹ زکاة کیا جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو اپنی سمال ملانا درست ہوتا ہے تو اس صورت میں کہ جب ان کا شوہر صاحب نصاب نہیں ہے اور کسی نے مالک بنا کر ان کو رقم دے دی اب اس کے توسط سے ان کی آلیہ وہ اپنی سمال ملے کر آ رہی ہے ان کے بچے سمال کر رہے ہیں جو کہ صاحب نصاب ہیں تو اس کی وجہ سے وہ رقم اپنی سمال ملانا یہ اس میں کوئی ممانت کی یا حرج کی بات نہیں ہے یہ بہت بہتر انڈیا سے عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید بالوں کو رنگنا ثابت ہے یا اسی حالت پر چھوڑنا نہیں سر اور داڑی کے بالوں کو مہندی یا خضاب لگانا سنت ہے یا مصدحب یہ اگر قمری تبار سے کسی شخص کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے تو کالی کلر کے علاوہ کوئی اور رنگ وہ استعمال کرنا چاہے داڑی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں تو یہ جائز ہے بلکہ اگر داڑی کے بال یا سر کے بال بہت زیادہ سفید ہوں تو صورت میں افضل مستحبی ہے کہ داڑی کے بالوں پر یا سر کے بالوں پر کالی رنگ کے علاوہ کوئی اور کلر یا مہندی وغیرے لگا لی جائے تو یہ مستحب طریقہ ہے اور متعدد صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت بھی ہے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگائی یا دوسرے کلر کا فضا بھی استعمال کیا نہیں کیا تو صحابہ اکرام سے دونوں قسم کے اقوال ملتے ہیں اللہ میں نبی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو راجع قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑی کے بالوں میں سر کے بالوں میں مہندی لگانا یا کالے رنگ کے علاوہ دیگر خضاب کی جو رنگ ہوتے ہیں ان کے استعمال کرنا ثابت ہے البتہ جنہ حضرات نے نفی کی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ نہیں تھا کہ داڑی میں خضاب لگائیں یا مہندی لگائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی کے بال میں بیس بال سفید تھے تو جنہوں نفی کی تو اس کا معنی ہے کہ عام معمول نہیں تھا لیکن کبھی کبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب یا مہندی کے سمال کیا ہے داڑی میں جی ٹھیک سر گودہ سے عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں ٹائنز کمپنی کا کاروبار حلال ہے یا حرام یہ ٹائنز کمپنی کی ممبرشپ حاصل کرنا یا اس کاروبار میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے کیونکہ شریک اعتباہ سے اس میں بہت سارے مفاصد یا خامیہ پائے جاتی ہیں ایک یہ کہ جب یہ کنٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ ممبرشپ کے نام سے جو فیس لی جاتی ہے تو در حقیقت یہ میڈل مین یا اس کنٹریکٹ کے کرنے کا محافظہ ہے جو شریک اعتباہ سے درست نہیں ہے اور ایسے اس کنٹریکٹ کنٹریکٹ کے اندر یہ شریک بھی لگائے جاتی ہے کہ جو بھی ممبرشپ حاصل کرے گا تو اس کو اس کمپنی کی مخصوص مقدار میں جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں وہ خرید نہیں ہوں گی تو گویا کہ ایک کنٹریکٹ کو دوسرے کنٹریکٹ ساتھ کنٹیجنٹ کیا جاتا ہے مشروط کیا جاتا ہے تو شریک تباہ سے دو اخت دو کو آپس میں اس طرح مربوط کرنا جوڑ دینا کہ ایک کا امپیکٹ دوسرے کو پر پڑے یہ صحیح نہیں ہوتا اور تیسے رہے کہ اس میں جو پروڈکٹس وغیرہ یہ چیزیں کمپنی کی جو ہام ریٹ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر مہنگے داموں سے وہ بیچی جاتی ہے اور جو ممبر بننا چاہتا ہے مہنگے داموں اس کو خریدنے کے لیے مادہ بھی ہو جاتا ہے تیار بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو اماؤنٹ فیس کے نام سے دی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر یہ شرط بھی ہوتی کہ آپ اگر کسی اور کمیمبر بنائیں گے تو اس اماؤنٹ کے اندر آپ کو اس کے ساتھ اور بھی پیسہ بغیرہ ملیں گے تو گوئی ہے کہ اس میں قمار کسی کیفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر مزید لوگ کمیمبر بنانے پر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کے عجرت میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر یہ مزید لوگ کو اس ممبر بنانے پر قادر نہیں ہوا تو صورت میں جو اس نے فیز کے نام سے جو رقم دی تھی وہ بھی ڈوب جاتی ہے تو قمار بھی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے اس میں مطادر خرابییں پائے جاتی ہیں تو اس لئے ٹائنز نامی کمپنی میں انویسمنٹ کرنا یا ان کے کاروبار میں شریک ہونا یہ صحیح نہیں ہے جی ٹھیک ڈاکٹر مزفر صاحب پوچھتے ہیں کیبل کا بزنس حلال ہے یا حرام جی کیبل کا بزنس کرنا یا انٹرنیٹ کی سرویس فرام کر کے اس پر معاوضہ لینا یہ صحیح ہے البتہ اس کو بقاعدہ پیشے کے طور پر اختیار کرنا یہ کوئی پسندیز یا طریقہ نہیں ہے کیونکہ عام طور پر لوگ جیمنٹ لگاتے ہیں تو عام لوگ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیگریٹیو چیزوں کے اندر غلط میں خاصیت کے لیے اسعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ پیشے کے طور پر اس کا کاروبار نہ کہہ جائے اور خاص طور پر اگر کسی شخص کے متعلق یقین یا ذنہ غالب ہو کہ اس کو یہ نجائز کاموں کے لیے اسعمال کرے گا غلط کاموں کے لیے اسعمال کرے گا تو صورت میں اس کو یہ سرویس فرام کرنا ہی جائز نہیں رہتا جی ٹھیک محمد ممتاز مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں میرے والد صاحب کے نام ایک پلارٹ ہے جو بھائی نے خرید کر ان کے نام ٹرانسفر کیا تھا اس پر بعد میں ہم نے مکان بنایا کنسٹرکشن کا خرچہ ہم تینوں بھائیوں نے کیا اب اس پلارٹ کو والد صاحب کی وراثت کے طور پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں پلارٹ کی جو موجودہ قیمت ہے اس پر تقسیم کیا جائے یا پراپٹی ڈیلر سے ٹوٹل مکان اور پلارٹ کی قیمت لگوا کر تقسیم کیا جائے دیکھیں اگر یہ والد کو یہ جو پلارٹ ہے جو ٹرانسفر کیا گیا تھا اگر ٹرانسفر کرنے کے بعد ان کو قبضے بھی دے دیا گیا تھا تو اس صورت میں یہ پلارٹ والد کی ملکت میں چلا گیا اور ان کے ترقے میں شامل ہوگا اور اسی طریقے سے پلارٹ کے بعد جب تعمیرات وغیرہ کی گئی ہیں تو اگر ان لوگوں نے والد ہی کے لیے وہ تعمیرات کی ہیں تو اس صورت میں تو ٹوٹل کی قیمت لگائیں گے پلارٹ کی بھی وہ تعمیرات کی بھی لیکن اگر انہوں نے جو تعمیرات وغیرہ کی اپنی لیے کی ہیں تو صورت میں جو صرف پلارٹ ہے وہ ترقے میں شامل ہوگا جو تعمیرات وغیرہ کی گئی جو اس کو پر اخرجات وغیرہ آئے تو وہ ترقے میں شامل نہیں ہوں گے جی ٹھیک بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی حسین صاحب مولانا اویس صاحب آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائد فرمایا ناظرین و سامین آپ کے سوالات تو اور بھی ہیں مزید سوالات بھی آ رہے ہیں لیکن پروگرام کا جو ٹائم تو وہ ختم ہو چکا ہے اب باقی سوالات کو کل کے پروگرام میں شامل کریں گے کل تک ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہوس خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ